بسم اللہ الرحمن الرحیم ایفرڈ نہیں کرنی پڑے گی ایزیلی تیار کر کے پھر کھا لیں گے آپ بھی اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا یہ تقریباً ایک مہینے تک آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو نئے میرے بہن بھائی چینل پہ آ رہے ہیں وہ کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کر لیں وہ اس لیے کہ آپ کو بروقت نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے کومنٹ سیک سیکشن میں لازمی کیا کریں لائک کرنے میں کنجوسٹی نہ کیا کریں کیونکہ یہ بلکل فری ہے تو چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف جنہیں انگریڈینز کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں تین عدد پیاز لے کے اس کو چوب کر لیا دھائی سو گرام کیمہ چکن کا ہاف ٹی سپون سفیزیرہ ون ٹی سپون کالی مرچے پیسی ہوئی نمک حسبے ضرورت استعمال کریں گے دو عدد انڈے بوائل کی ہوئے ادرگ لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون چار پانچ عدد سبز مرچے اس کو بھی چوب کر لیا ڈے ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹیبل سپون وینگر ایک ٹیبل سپون چلی سوس چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف ناظرین شروع کرتے ہیں فلیم آن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم فلیم کر لیں گے دو ٹیبل سپون آئل لے لیا ناظرین آئل غرم ہو گیا اس میں شامل کریں گے ادرگ لیسن کا پیسٹ اس کو اب بھون لیں گے تو پھر اس کے بعد دوسری چیزیں شامل کریں گے ناظرین یہ بھون چکا ہے آپ اس میں کیمہ شامل کرتے ہیں کیمہ شامل کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو بھون لیں گے تھوڑا سا اس کے بعد دوسری اشیاء ڈالیں گے ناظرین اب اس میں نمک شامل کریں گے حسب ضرورت پانی شامل کریں گے تھوڑا سا ناظرین اب اس کا پانی خوش کریں گے ناظرین زیرہ شامل کریں گے ناظرین پیاس شامل کریں گے ناظرین چوب کی ہوئی سبز میٹھے شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اب اس کی آنچ میڈیم سے زیادہ کر لیں گے تھوڑی سی جب تک ہمارا پیاز نرم نہیں ہوتا تب تک اس کو پکائیں گے سیلی ساس ڈالیں گے وینگر سویا ساس علی مرچے شامل کریں گے ناظرین یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست تیار ہو گیا ہے یہ تقریبا 95% ریڈی ہے تو خشبوی بڑی زبردست ساری ہے تو مزید اس کو ایک دو منٹ پکائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو اتار لیں گے تو اگلے پروسس کی طرف چلیں گے یہ ناظرین ماشاءاللہ زبردست یہ ریڈی ہو گیا آپ چولہ بند کر دیں گے اور انڈے جو چوب کی ہوئے ہیں وہ شامل کر دیں گے انڈے شامل کریں گے اور ناظرین آپ کے پاس سبت ذنیا ہو تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ تو ہمارے پاس اس وقت ویل نہیں تھا تو وہ لادمی بھی نہیں ہے کہ وہ ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس ویل ہو تو ڈالنے نہیں تو سکپ کر دیں اب یہ ماشاءاللہ ریڈی ہے چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف لیجے ناظرین چکن اور انڈے ہم نے تیار کر لیے اور یہ مانڈا پٹی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا یہ ہم نے خود تیار کی ہے تو آپ اگر تیار کرنا چاہیں تو آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں تو آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ناظرین اٹھائیں گے اور اس طرح اس کو کر کے اس کو پھر گما دیں گے اسی طریقے سے پھر پھر اس طریقے سے ایسے پکڑ لیں گے مسالہ اٹھائیں گے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ریپ کر دیں گے ایسے پکڑ کے ایسے کر کے ایسے گھما لینا اس کو اس طرح پیسٹ لے کے ایسے لگا دیں گے اس پر اور ایسے بند کر دیں گے اس کو تو لیجے ناظرین یہ کاغتی سمسا ریڈی ہو گیا اسی طریقے سے ہم سارے تیار کر لیں گے تو تیار کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں اگلا پروسس کے مطلب لیجے ناظرین ان کو ہم نے مکمل ریپ کر لیا ہے بڑے زبردست تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو ایٹ ٹائٹ جار میں ڈال دیا ہے آپ ان کو چاہیں تو زپ لوگ بیگ میں بھی ڈال کر رکھ سکتے ہیں ان کو اب فریز کر دیں گے یہ آپ کے فروزن کاغذی سموسے ریڈی ہو گئے ہیں اور ناظرین آپ ان کو صرف اور صرف تقریباً تیس دن تک استعمال کر سکتے ہیں ابھی ان میں سے دو چار آپ کو فرائی کر کے بھی بتاتا ہوں کہ ٹیسٹ کیسا ہے ان کا چلتے ہیں فرائنگ کی طرف لیجے ناظرین اوئل ہم نے گرم کر لیا ہے تو اب اس میں ڈالتے ہیں فرائی کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجے ناظرین یہ ریڈی ہو گئے اب ان کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ماشاء اللہ کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں ان کا ٹیسٹ کیسا ہے لیجے ناظرین ہمارے کاغذی سموں سے ریڈی ہو گئے ہیں بڑی زبردہ خوشبو آ رہی ہے ابھی آپ کو میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا ان کا ٹیسٹ کیسا ہے تو پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اب ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کیسے تیار ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یقین جانے اتنے مزیدار بنے ہیں کہ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا جب آپ اس کو تیار کریں گے تو کہیں گے کہ واقعی گلوبل فورٹ سیکر والوں نے اچھی ریسپی بتائی ہے تو آپ اس کی لازمی ٹرائی کیجئے گا تو آپ بھی تیار کر کے رکھ لیں رمضان میں پھر ایزیلی آپ تیار کر کے رام سے فریزر سے نکال لیں فرائی کیے اور کھا لیے یہ اتنے مزدار اور تیسٹی بنتے ہیں یہ تقریبا آپ ایک مہینے تک رکھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کر دیا کریں اپنا بھی خیار رکھیں اپنے پیاروں کا بھی خیار رکھیں اسلام علیکم موسیقی موسیقی